موسیقی آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو پتانے جا رہے ہیں کوششن پیپر کا پیٹن مہارش ٹریسٹیٹ بورڈ اس اسی کلاس ٹین میت ون اور میت ٹو کا کوششن پیپر کا پیٹن ہم بتانے جا رہے ہیں تو آپ اور سے دیکھئے کہ اگر آپ آٹ آف مارکس لینا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ایک سٹرونٹ کو چاہیے کہ وہ کوششن پیپر کو اچھی طرح سمجھے کہ کونسا کوششن کتنے مارکس کے لیے ہوتا ہے تب ہی سٹرونٹ زیادہ زیادہ مارکس سکور کر سکتے ہیں جب تک کہ اس کو کوششن پیپر اچھی طرح اس کا پیٹن معلوم نہ ہو تو چلی ہم شروع کرتے ہیں تو اس کوششن پیپر کے اندر ٹوٹل پانچ کوششن ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پانچ کوششن ہے اور کونسا کوششن کتنے مارکس کے لیے آئے گا اتنے بھی ٹائیں گے ہم آج آپ کو جان کری دیں گے اب جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوششن نمبر وان کوششن نمبر وان جو ہے سال ایم سی کیوز یہ ملٹیپل چوئیس کوششن ہے اور اس کوششن کے اندر جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ چار کوششن پوچھے جائیں گے اور ایچ کوششن کیاری ون مارک اور اپشن کے ساتھ یہ چار مارکس کے لیے رہے گا اس میں ملٹیپل چوئیس کوششن پوچھے جائیں گے کوششن نمبر وان کا بھی چلیے وان کا بھی دیکھتے ہیں اس میں بھی چار کوششن پوچھے جائیں گے یہ چاروں کے چاروں کمپسری ہوں گے یہ کوششن کیاری ون مارک اور اس کے بعد یہ فور مارکس کے لیے رہے گا اس کا مطلب یہ کوششن کوششن نمبر وان ایٹ مارکس کے لیے آپ کو آئے گا یہ کمپسری کوششن ہے چلیے اب آگے بڑھتے ہیں ہم کوششن نمبر ٹو کی طرف آتے ہیں کوششن نمبر ٹو میں بھی دو بیٹ ہیں بیٹ اے اور بیٹ بی بیٹ اے کے اندر ایکٹیویٹی بیس کوششن ہے یہ کمپلیٹ ٹو ایکٹیویٹیز آٹ آف تھری تین میں سے تین ایکٹیویٹیز دی جائیں گے تین میں سے آپ کو دو کرنا ہے لیکن آپ تین کے تین بھی کر سکتے ہیں ایچ ایکٹیویٹی کیاری ٹو مارک ہر ایکٹیویٹی کرنے پر آپ کو دو مارک ملیں گے اس طرح سے یہ کوششن اپشن کے ساتھ تو سکس مارک کے لیے رہے گا لیکن اس کو پور مارک ملیں گے چلے کوششن نمبر ٹو کے بی کی طرح بار دیں کوششن نمبر ٹو کا جو بی ہے وہ سال اینی فور آٹ آف فائی ساب کوششن کوششن نمبر ٹو کے بی کے اندر پانچ کوششن دی جائیں گے پانچ میں سے آپ کو چار کرنا ہے ایچ کوششن کیاری ٹو مارک اور اس کے آپ کو مارک ملیں گے ایٹ اور اپشن کے ساتھ مارک رہیں گے ٹین اس طرح اگر ہم دیکھیں گے کہ یہ اگر آپ کوششن اٹیمٹ کرتے ہیں تو آپ کو ٹویل مارک ملیں گے اور ویڈ اپشن یہ سکسٹین مارک کے لیے رہے گے چلے کوششن نمبر ٹھری کے طرف آتے ہیں کوششن نمبر ٹھری جو ہے کمپلیٹ ون ایکٹیویٹی آٹ آف ٹو یعنی کہ آپ کو دو ایکٹیویٹی دی جائیں گے دو میں سے ایک کرنا ہے اور ایچ ایکٹیویٹی کیاری تھری مارک تین مارک کے لیے رہے گی آپ جو ہے اس کو اگر کوششن کو اٹیمٹ کرتے ہیں تو آپ کو تین مارک ملیں گے آپشن کے ساتھ رہیں گے سکس اب آ جاتے ہیں کوششن نمبر ٹھری کے بی کے طرف بی بیٹ کے طرف چار کوششن دی جائیں گے چار میں سے آپ کو صرف جو ہے دو کوششن کرنا ہے یعنی کہ دو مارک دو کوششن کا چوائز ہے یہاں پر تو ایچ کوششن کیاری تھری مارک اور آپ یہ جب کوششن اٹیمٹ کرتے ہیں تو آپ کو سکس مارک ملیں گے اور آپشن کے ساتھ رہیں گے ٹویل مارک اس طریقے سے کوششن نمبر ٹری نائن مارک کے لیے رہنے والا ہے آپ کو نائن مارک ملیں گے چلیے کوششن نمبر فور کے طرح بڑھتے ہیں کوششن نمبر فور جو ہے سال اینی ٹو آٹ آف تھری سب کوششن آپ کو جو ہے تین سب کوششن دی جائیں گے تین میں سے دو کرنا ہے ایچ کوششن کیاری فور مارک اگر آپ یہ پورا کا پورا اٹیمٹ کرتے ہیں تو آپ کو ایٹ مارک ملیں گے آپشن کے ساتھ ٹویل رہیں گے اس طریقے سے یہ کوششن ایٹ مارک کے لیے ہے اور کوششن نمبر فائی کے طرف آتے ہیں کوششن نمبر فائی جو ہے جو لاسٹ کوششن ہے سال اینی ون آٹ آف تھو سب کوششن آپ کو جو ہے دو سب کوششن دیئے گے دو میں سے ایک کرنا ہے ایچ کوششن کیاری ثری مارک اور جو ہے اگر آپ اس کو پوری اچھی طرح اپشن کے ساتھ سکس رہے گا اس طریقے سے یہ تری مارک کے لیے رہے گا اور ٹوٹل اگر آپ جو ہے کوششن سال کر لیتے ہیں آپ کوٹی مارک اور اپشن کے ساتھ سکسٹی مارک اس طریقے سے آپ کے جو ہے کوششن پیپر کا پیٹن رہے گا اب ہم دیکھتے ہیں کون سے کوششن کے اندر کیا چیز پوچھی جا سکتی ہے جیسے کہ یہاں پر اسپیشلی بتایا گیا ہے کوششن نمبر تھری جو ہے کوششن نمبر تھری کے بی میں one of the sub questions should be asked on prove that given statement کوششن نمبر تھری کے بی کے اندر جو ہے prove that کی questions آپ کو آ سکتے ہیں کوششن نمبر فور جو رہے گا these questions should be out of textbook but based on the prescribed syllabus یہ syllabus کے ہی question رہیں گے لیکن textbook کے باہر کے رہیں گے اور challenging question یہ رہ سکتے ہیں کوششن نمبر فائی these questions should be creative یا creative questions رہیں گے اور student کے response پر رہیں گے following responses رہیں گے students کے یہاں پر کون کون سے question پوچھے جاتے ہیں question نمبر فائی کے اندر دیکھیں گے expecting the student to express his own views ایسے question پوچھے جائیں گے جو students اپنے اپنے views بتائیں to draw a figure as per the information یہاں پر کوئی information دی جائے گی اس کے اوپر آپ کو figure بنانے پڑے گی to complete and incomplete construction ایک incomplete construction دی جائے گا اس کو complete کرنا ہے to complete the given flow chart flow chart complete کرنے کے لیے رہے گا to construct a problem یعنی کہ آپ کو کوئی information دی جائے گی کوئی situation دی جائے گی آپ کو خود ایک problem create کرنا ہے بنانا ہے question بنانا ہے open ended question رہیں گے estimation approximation رہیں گے comprehension and mathematical passages رہیں گے چلی اب ہم difficulty level کے اوپر آ جاتے ہیں question paper difficulty level کیا رہے گا easy question جو رہیں گے وہ 40% رہیں گے medium question 40% رہیں گے اور difficult question 20% رہیں گے اب ہم دیکھتے ہیں کچھ objectives knowledge based question math 1 کے اندر 20% رہیں گے math 2 کے اندر بھی 20% رہیں گے understanding based question جو ہے وہ 30% رہیں گے math 1 کے اندر اور math 2 کے اندر بھی 30% رہیں گے application based question math 1 کے اندر 40% رہیں گے جبکہ math 2 کے اندر 30% رہیں گے اور skill based question یہ 10% رہیں گے math 1 میں اور math 2 کے اندر 20% رہیں گے چلیے topic wise weightage بھی دیکھ لیتے ہیں کون سے chapter کو کتنے marks ہیں یہاں پر جو marks دیے گئے ہیں option کے ساتھ دیے گئے ہیں جیسے کہ math 1 کے اندر math 1 جو اب میں آپ کے جو chapters ہیں وہ دیکھئے chapter number 1 یعنی کہ linear equation in 2 variables یہ option کے ساتھ 12 marks کے لیے رہے گا دوسرا جو chapter ہے quadratic equation یہ بھی 12 marks کے لیے رہے گا اور اس کے بعد arithmetic progression یہ 8 marks کے لیے پوچھا جائے گا financial planning یہ بھی 8 marks کے لیے پوچھا جائے گا اور probability یہ بھی اس کے بھی 8 marks رہیں گے statistic یہ 12 marks کے لیے پوچھا جائے گا اس طریقے سے 6 chapters کے 6 chapters کے marks دیے گئے ہیں option کے ساتھ چلیں math 2 کی طرح آتے ہیں math 2 کے اندر آپ دیکھئے similarity جو chapter ہے 10 marks کے لیے question paper میں رہیں گے اس کے question اس کے بعد pythagoras theorem pythagoras theorem یہ 7 marks کے لیے پوچھا جائے گا پھر chapter number 3 circle 12 marks کے لیے رہے گا geometry construction 7 marks کے لیے رہے گا coordinate geometry 7 marks کے لیے رہے گا trigonometry یہ بھی 7 marks کے لیے رہے گا mensuration 10 marks کے لیے اس طریقے سے complete option کے ساتھ یہ 60 marks کے رہیں گے چلیے آخری میں ایک note دیا گا in the topic wise weightage of marks given in the about table flexibility of maximum 2 marks 2 marks کی flexibility ہو سکتی ہے 2 marks آگے پیچھے chapters کے اندر ہو سکتے ہیں تو یہ جانکاری امید کرتے ہیں کہ آپ کے لیے بہت valuable ہوگی تو ہمارا ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ